بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم وادی خلطروں کی طرف جا رہے ہیں یہ وادی خلطروں کا روڈ ہے یہ پیچھے کی طرف آپ در آپ نے کیمرہ کو کمائیں یا اس طرف کمائیں ہر طرف جو ہیں روڈ کا بلکل برا حال ہے اور یہاں کے عوام وادی حرام اس خلطروں کے جو لوگ سالوں سال یہاں پریشانی میں رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر بارشوں کے پج سہلیں لینڈ سلائڈنگ یہاں ہو جاتی ہیں اور روڈ کا حالت بھی بہت برا ہے تو میں گومنٹ آف کلکت پرلستان سے مہتبانہ بزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وادی نظر خلطروں کے روڈ کے لئے کچھ بندی بس کریں کیونکہ پچھلے دو عفتے پہلے بھی کچھ امرجنسی پیشنٹ آئے تھے جو یہاں اوپر ابھی ہم جب جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بلکل وہاں سے اوپر روڈ کا ایکسس ہی نہیں ہے لوگ اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہیں جو پیشنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تقریباً ڈائی تین کلومیٹر کے راستے کو اٹھے کرتے ہوئے اپنے اوپر لے کے آتے ہیں اس کو دیسی سسٹم کے ذریعے ہشپیٹل تک پہنچاتے ہیں تو گلگت پرلستان کی گورپنٹ کو بالکل عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف ٹھیکوں کے اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکوں کے ذریعے مطلب بندربانٹ اور اسپیشلی لوگریوں کے حوالے سے بھی اپنے ہی چند مخصوص پسند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نوازتے ہیں لیکن عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے تو میں اسپیشلی فورس کامنڈر گلگت پلستان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا یہ جنت نظیر وادی شاید پورے گلگت پلستان کی سب سے خوبصورت ترین وادی ہیں وادی حرام مشکل تارو اور گورپور تو یہاں کے روڈ کے ایکسس نہیں ہونے کی وجہ سے ٹوریزم کا مطلب فلو نہیں ہوتا ہے اگر گلگت پلستان کی حکومت چاہے تو کروڑوں کی یعنی عربوں کی حساب سے کروڑوں کی حساب سے یہاں انکم آ سکتی ہے ٹوریزم کے لحاظ سے دیکھنکیو سو مچ